اللہ پاک ہم سب کی روزی میں، رکس میں، عمر میں، صحت میں برکتیں آتا فرمائیں ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں گرن فاطمہ ایک بہت زبردست سی یونیک سی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کچڑی بناتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بڑے بھی بڑے نقرے کرتے ہیں کھانے میں اور اکثر اوقات ہمارے گھروں میں کچڑی بچ جاتی ہے تو آج ہم بنائیں گے بچی ہوئی کچڑی سے جی ہاں پکوڑے تو یہاں پر دیکھیں پکوڑے بھی بڑے زبردست گریسپی سے ہمارے بن گئے تھے اور چائے کے ساتھ گرمہ گرم پکوڑے بڑا مزا آتا ہے کھانے میں تو یہاں پر دیکھیں کچڑی ہمارے پاس بچی ہوئی ہے میں نے اسے فریز کر دیا تھا اور اس طرح سے یہاں دیکھیں اب میں اس کے اوپر جو بھی گرم مسالہ ہم نے ڈالا تھا وہ گرم مسالہ جو ہے ہم نکال دیں گے جیسے بڑی علائچی ہے یا لونگے وغیرہ ہیں وہ ہم نکال دیں گے باقی کا ہم جو مسالہ ہے اس کے اندر رہنے دیں گے جیسے کالی مرچے اسے رہنے دیجئے اور جو زیرہ وغیرہ ہے اسے رہنے دیجئے یہاں پر میں نے تھوڑا سا پیسٹ لیا تھا اور کچڑی کو ایک مکسی میں ڈال کر اسے میں نے پیسٹ لیا تھا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی میں میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے میں کچڑی کو ڈال کر اور میں اسے پیسٹ لوں گی اب آپ نے اسے پیسٹنا کیسے ہے کہ اس کا جو پانی وغیرہ ہے آپ نے اس کا بلکل استعمال نہیں کرنا پانی بلکل نہیں ڈالنا آپ نے اور بس اسے دردرہ سا آپ نے پیسٹ لینا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے آنگے شیئر کیجئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت کے ساتھ ویڈیو تیار کرتی ہوں اور مجھے آپ سب کی حوصلہ افضائی کی محبت کی چاہت کی ضرورت ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے کچڑی کو پیس لیا ہے اور یہ اس طرح سے دردری رہے گی بہت زیادہ اس کا جو پیسٹ ہے نہیں ہم نے بنانا اور اس کو بس دردرا سہی رکھنا ہے اور اب میں اسے ایک بال میں نکال لوں گی اب ہم اس میں کچھ ڈرائے مسالے ہیں وہ شامل کریں گے ون ٹی سپون ہے زیرہ ہمارے پاس جسے ہم نے دردرا سا کوٹ لیا تھا ون ٹی سپون ہے سابود دھنیا اسے بھی ہم نے دردرا سا کوٹ لیا تھا ون ٹی سپون ہے ہمارے پاس کوٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون ہے ہمارے پاس لال مرچ پاوڈر نمک حسبے جائقہ حسبے ضرورت ہے چار سے پانچ ہری مرچے ہیں جسے ہم نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے نمک کا اپنے دھیان رکھنا ہے کیونکہ جب ہم کچڑی بناتے ہیں تو اس میں بھی اورڑی نمک ہوتا ہے تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے نمک شامل کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا پیاستہ میرے پاس اور چھوٹا سا ایک آلو تھا ہمارے پاس اسے ہم نے اس طرح سے دیکھیں بارک بارک کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھا یہ بھی ہم نے اس میں کٹ کر شامل کر دیا ہے تو یہ کچھ ہرے مسالے ہو گئے اس طرح سے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اسے ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو بیٹر ہمارا ہے پکوڑا کا وہ اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے اور یہاں پر بن رہی ہے زبردستی چائے اور یہاں پر دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو چکا تھا اب میں اس میں پکوڑوں کو ڈال دوں گی چولے کی آنچ ہماری جو ہے وہ ہے درمیانی بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکانا ہم نے اس کو درمیانی آنچ پر پکانا ہے اور بس اس طرح سے میں سارے پکوڑے تل لوں گی اور جب ایک سائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم سائٹ کو دوسرے سائٹ پر اچھی طرح سے ہم اسے سکھنے تک پکائیں گے تاکہ جب تک ہمارے پکوڑے جو ہیں گولڈن نہیں ہو جاتے جب تک ہم پکائیں گے اسے تو یہاں پر دیکھیں پکوڑے ہمارے پنگر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست اور چائے بھی ہماری تقریباً بن چکی ہے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اسے انجوائی کریں گے گرم گرم چائے کے ساتھ گرم گرم پکوڑے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ تھا کہ اگر آپ کسی کو نہ بتائیں کہ ہم نے یہ کھچڑی سے بنایا ہے تو آپ یقین مانے کوئی شہناک نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ رات کی بچی ہوئی کھچڑی یا بچی ہوئی کھچڑی سے آپ نے اسے تیار کیا ہے اور اتنا اچھے بنتے ہیں اس کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے کبھی اس میں آپ دیکھیں گے آلو کا فلیور آپ کو ملے گا کبھی اس میں پیاس کا ملے گا ثابت دھنیا جو کٹا کٹا ہوتا ہے اس کا فلیور آپ کو ملے گا زیرے کا ملے گا ہری مرچوں کا ملے گا بہت مزے کا فلیور آ رہا تھا اور یقین مانے سب کو ہی بہت پسند آئے تھے اور سب نے ہی تقریبا تعریف کی تھی کہ بہت باقی بہت مزے کے بنے ہیں اور میں نے اسے جب بنا کر تیار کر لیا تھا اور کھانے کے بعد ہی اپنی فیملی میں سب کو بتایا کہ آپ کو بتا ہے یہ کس چیز سے بنے ہیں تو سب حیران ہو گئے تھے کہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے تو پھر میں نے بتایا کہ یہ بچی ہوئی رات کی کھچڑی کے میں نے پکوڑے بنائے تو بہت اچھے بنے تھے اور تو میں نے سوچا کیوں اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس ریسپی کو شیئر کیا جائے کیونکہ اکثر اقاتھ ہمارے گھروں میں کھچڑی بچ جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ پھر ہم کیا کریں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت تقریبا سب ہی خوش ہو کر کھائیں گے پھر تو بس اب آپ بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ تالہ زندگی رہی تو بہت جلاب سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ساتھ خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ